ہلو این وولٹیم تو دیسی بٹاکا میں ہوں ارادنا آپ کے ساتھ دوستو بگ باو سیزن پندرہ کی وینر تیجہ سوی پرکاش کو کیوں کر رہی ہیں لوگ سوشل میڈیا پر جم کر ٹرول کیا یہ نہیں ہے ناغن بننے لائک کیوں کہا ہے لوگوں نے ایسا آپ کو بتاؤں گی پر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں تیجہ سوی پرکاش جنہوں نے بگ باو سیزن پندرہ جیتا اور ساتھی ساتھ انہوں نے ناغن شو بھی لے لیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سروشیشت ناغن بن کرائیں گی سوشل میڈیا پر ہاہا کار مچا ہوا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تیجہ سوی کا ناغن افتار پسند نہیں کر رہی ہیں جی ہاں ناغن شے کے پرومو کوپیمز کے مکس ریاکشن مل رہے ہیں کچھ لوگ تیجہ سوی پرکاش کے ناغن کے روپ میں ان کو دیکھنے کے لیے بلکل بھی ایکسائٹیڈ نہیں ہیں تو کچھ لوگ پرومو کو سپر فنی بتا رہے ہیں اور اس کا مزاق اڑا رہے ہیں ایک یوزر نے لکھا یہ فنی نہیں بلکہ بہت زیادہ فنی ہے تو دوسرا لکھتا ہے یہ سروشیشت ناغن کوئی اور نہیں ملی ایک یوزر نے لکھا سچ کہوں تو ان میں ناغن کا لک اور سویگ ہی نہیں ہے تو وہیں کچھ لوگ تو پرومو کو دیکھنے کے بعد ہی سیزن کو فلوپ بتا رہے ہیں ایک یوزر کا لکھنا ہے یہ سیزن ہی فلوپ ہوگا جب تیجہ سوی کو ناغن بنایا ہے اور سمبا کو لیڈ رول دیا ہے سچ میں کوئی اور نہیں ملا تھا کیا تو ایک یوزر نے یہ بھی لکھا سوپر فلوپ اگر یہ سیزن فلوپ ہوا کیونکہ تیجہ سوی کے کندھوں پر دوستو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس سیزن کے فلوپ ہونے کے بعد ایک تکپور ناغن کو ہی بند کر دیں گی تو ناغن کے فنس کے لئے یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا اور اس کی پوری کی پوری ذمہ داری ایک تکپور نے تیجہ سوی کے کندھوں پر ڈالی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ناغن کے ساتھ کیا تیجہ انصاف کر پائے گی کیونکہ جو یوزر لکھ رہے ہیں جس طرح کا مکسٹ ریاکشن مل رہا ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دیکھ کر کہ تیجہ سوی کو سچ میں بہت ہارڈ وقت کرنا پڑے گا اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے ایک بار پھر سے آپ کا کیا ریاکشن ہے مجھے کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں اور ویڈیو کو لائک کو شیئر کریں